کیوں گا کوئی مقام میری بیوی یہ کونسی نئی بات ہے بہت عزیز ہے بھی زخم تازہ ہے نا زخم بھر جائے گا تو شاید کیوں نہیں آخر اس خاندان کا وارد ترکے افا کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبتین کی بہن جب رشتہ لے کر نہیں جائے گی تو سبتین خودی آئے گا رشتہ لے کر جس پر دوستو وہاں اسے مرحم دیکھ کر تو حیرانی ہو جائے گی مرحم کی دادی تو دوستو بہت ہی خوش ہوگی اور باقی گھر والے بھی پر انہیں جب یہ معلوم لگے گا کہ سبتین یہاں پر مرحم کا رشتہ لے کر آیا ہے تو دوستو ان کے تاثرات بلکل ہی بدل جائیں گے مرحم کی ماں دوستو اسے کہے گی کہ بیٹا پر آپ کی بہن وغیرہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں آیا میں جانتی ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی آتا تو ہمیں اور بھی اچھا لگتا دوستو سبتین انہوں سے کہا گا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں مرحم کو بہت ہی خوش رکھوں گا بس مرحم کا حاد مجھے دے دیں یہاں پر دوستو مرحم کی ماں دو مرحم کو دیکھ کر کہے گی کہ ہمیں فلال تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا پر ہم اس طرح سے رشتہ نہیں کر سکتے اس کے بعد نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ مرحم جب بہت ہی اداس پیٹھی ہوگی تو مرحم کی ماں آئے گی اور اسے کہے گی کہ تم کیا چاہتی ہو مجھے بتاؤ تو وہ اسے کہے گی میں تو کچھ بھی نہیں چاہتی میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی میں نے انہیں اتنا منع کیا پھر بھی وہ یہاں پر رشتہ لے کر آ گئے اس کے بعد نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ انہم بھی آگا نوشین کو کہے گی کہ یہاں پر تم چاہر دن کیا رہی ہو تم نے تو اس گھر میں اپنی ملکہ دی جمالی ایک بات یاد رکھنا جس چیز کے تم خواب دیکھ رہی ہو یعنی کہ سبتین بھائی تشادی وہ تم میں یہاں پر کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی تم یہاں پر تو آگئی مجھے معلوم نہیں تھا پر تمہارے اب ہر موپر میں نظر ہے اس کے بعد نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ آصف تم بہت ہی غصے میں آ جائے گا کہ آگر کر دیا نہ اس نے کام اسی بات کا ڈر تھا مجھے کہ وہ کب رشتہ لے کر آئے گا اور دیکھیں آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو گیا تو دوستو آصف کی ماں اسے کہے گی کہ اب تو میں بھی یہاں سے نہیں جانے والی میں بھی دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے اب تو تمہارے شادی میں مرم سے کروا کر یہاں سے جاؤں گی تو دوستو مرم کو بہت ہی خراب لگے گا اور پھر وہ سبتین سے بات کرے گی کہ جس طرح سے آپ رشتہ لے کر آئے اس طرح سے کوئی نہیں آتا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تو مزید کام بگاڑ دیا ہے اور ویسے ہی مجھے تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنی تھی تو آپ کی رشتہ لے کر آگئے اور پھر دوستو مرم اسے کہے بھی دے گی کہ آپ سے شادی کرنا میرے لئے آسان نہیں ہے آپ کی اور ہماری فیملی میں بہت بڑا فرق ہے اور آپ کی بہن بھی کبھی مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی